اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر و سراس ال خناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدورِ الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی يفقه و قولی اللہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم بزرگان محترم ہمارا مضمون جو چل رہا ہے چار پانچ ہفتے سے سور ناس کی تفسیر اور اس میں جو وساویس کا تذکرہ ہے اس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی اب آج کی جو ہماری مجلس ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آج یہ مضمون انشاءاللہ ختم ہوئی آئے گا وساویس کے تعلق سے بزرستہ ہفتے جو بات کی تھی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ وساویس جو انسان پر آتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک تو ایمانیت کے تعلق سے اور اس ایمانیت کے تعلق سے جو وساویس آتے ہیں اس کے پس منظر اس کے ذل میں کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے مفرد ہیں اور اس کا ایک سبب بتایا تھا کہ یہ وساویس جو عام طور پر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تعلق سے متفقر نہیں ہیں جس طریقے سے حلال کے ساتھ کوئی حرام گزہ مل جاتی ہے تو آدمی کے عمل کے اندر فرق آ جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارا جو پڑھنے کا متعلق کرنے کا دیکھنے کا جو ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوان بچے عام طور پر یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے پروگرام دیکھتے ہیں بعض مرتبہ وہ پروگرام کسی مسلمان کے نام سے پیش کیا جاتا ہے تو ایسی چیزیں جب دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسا شوشہ ہوتا ہے جو ایمان کوئی شوشہ کوئی جوز کوئی ایسی چیز کوئی پوائنٹ ہوتا ہے ایسا جو ایمان کے اندر شک اور شبے کو پیدا کر دیتا ہے گزہ ستہ ہفتے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب تین طلق کا مسئلہ اٹھا تھا تو سب لوگ اس کو دیکھتے تھے اب ڈیبیٹ دیکھ رہے دیکھنے کی وجہ سے اب وہ تو ماننے کے جذبے سے بیٹھے نہیں ہیں وہ تو اپنی بات اور اسلام پر حملے کے نیت سے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر شباب پیدا کر دیتا ہے تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں برحال ہم کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے تعلق سے ایسی چیزوں کو دیکھنا پڑھنا اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے ہمارا معامل ایسا ہے کہ گجرات ٹوڑے گجرات سماچار ایسے اخبار جو ہوتے ہیں ان اخبار کو پورا پڑھیں گے لیکن اگر کوئی دینی کتاب ہمارے ہاتھ میں لگ جاوے تو اس کو کبھی ہمارے گھر میں دیکھے کہ وہ پڑھی پڑھی یا تو اس کو کسی کبار کے اندر رکھ دیا جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر دے دیا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو جلانے میں کام ہے یہ ہماری بے ہتیاطی ہے جو دینی کتاب ہے جو معتبر علماء کی کتاب ہے ہم اپنے گھر پہ نہیں پڑھتے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے اسی ظلم میں ایک واقعہ گزستہ افتے ہی محمد ابن سیرین کا بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان کے پاس دو غلط فرقے کے لوگ آئے اور آنکہ یہ کہا کہ ہم آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو محمد ابن سیرین نے کہا کہ ہم تمہاری بات سننا نہیں جانے انہوں نے کہا ہم ایک آیت پڑھ لیں گے ہم آیت بھی تمہارے موہ سے سننا نہیں چاہتے کہ ہم ایک حدیث پڑھ لیں گے پھر چلے جائیں گے کہ نہیں تمہارے موہ سے میں حدیث بھی سننا نہیں چاہتے اس میں ایک بات بتائے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے بولنے کی وجہ سے کیونکہ غلط فرقے کے لوگ وہ اپنے استدلال اور اپنے دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ قرآن حدیث سے پیش کرتے ہیں تو ان کے پیش کرنے کی وجہ سے کہیں میرے دل کے اندر کوئی شباہ کوئی خڑک باقی رہ جائے اور میں اس خڑک کے ساتھ ایمان دنیا سے جاؤ یہ مجھے گوارہ نہیں ہے یہ واقعہ میں نے گزرستہ ہفتے آپ کے سامنے رکھا برحال یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں بڑی زبردست روایت ہے اور صحیح ترین روایت ہے مشکات شریف کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھی یہ روایت پڑھ کے سناتا ہے پڑھا ہی جاتی ہے روایت ہے اس روایت کے الفاظ ہے ان جابرن رضی اللہ عنہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں مشکات شریف کی روایت ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نسخ ختم منت تورات یہ تورات جو ہے نا یہ عبرانی ہبرو بلتے نا ہبرو زبان کے اندر تھی اب یہ عرب کے اندر اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے عربی کے اندر قورت کو لکھی اور سب گھروں کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت محتمد اب حضرت عمر کا مقام تو جانتے ہی ہے کون ہے اتنی بڑی شخصیت تورات کا ایک نسخہ یعنی ایک بک تورات کی وہ لے کے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے فَقَوْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِّنَتْ تَوْرَاتِ یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے ایک کتاب میں لے کے آیا ہو اچھا اب خالی انہوں نے اتنا ہی بولا اور پھر آپ سے کچھ نہیں پوچھا میں پڑھوں کے نہ پڑھوں اور پڑھنا شروع کر دیا آپ علیہ السلام خاموس ہے آپ نے کچھ نہیں جواب دیا تھا لیکن وہ یہ سمجھے کہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوئی پڑھنا شروع کر دیا اور تورات پڑھنا شروع کر دیا اور آپ جانتے ہیں تورات محرف ہے تحریف ہو چکی ہے قرآن ہی ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں ایسی ہے جس میں کوئی تحریف نہیں اب یہ تحریف شدہ تورات کا نسخہ تھا اور ظاہر سی بات ہے انگری عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہوا تھا تو وہ تو اور زیادہ تحریف شدہ ہے اہلت عمر اس کو پڑھ رہا ہے فجعل یقر ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر آپ کا چہرے انور متغیر ہو رہا تھا چہرہ لال سوق ہو رہا تھا حیرت عمر تو اندر دیکھ کے پڑھتے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں حیرت ابو بکر بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے فقال ابو بکر سکیلت کا سواکل ما ترمہ بی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے تیرے اوپر رونے والیہ روئے عمر کو کہہ رہا ہے عربی میں اس کو ایک لفظ بولا رہا تھا سکیلت کا سواکل اس کو اردو میں ترجمہ رہا ہے تیری مئیہ تیرے اوپر روئے تو دیکھ نہیں رہا ہے حضور کا چہرے انور کیسا متغیر ہو رہا ہے گصے کے مارے فَنَّذَرَ عُمَرُ عِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو دیکھا تو گھمرا گئر کہ آپ کا چہرے انور کو تو غصے کے آثار ہے فَقَوْلَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ اے اللہ میں پناہ مانتا ہوں تیرے غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے اور فقہ کہہ رہا ہے رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمْحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہ میں دینِ اسلام پر خوش نبی کے نبی ہونے پر خوش اور دینِ اسلام کے دین ہونے پر میں خوش ہوں بار بار پڑھتے جا رہے بار بار پڑھتے جا رہے یہاں تک کہ جب بہت دیر ہو گئی آپ کا غشہ ٹھنڈا ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے رشاعت فرمایا وَالَّذِيْنَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ آپ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے کروئے خدا کی قسم یعنی محمد کی جان جس کے قبضِ قدرت میں اس ذات کی قسم وَالَّذِيْنَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ محمد کی جان جس کے قبضِ قدرت میں لَوْ بَدَى لَكُمْ مُوسَى اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جاتے موسیٰ علیہ السلام اگر آج تمہارے درمیان میں ظاہر ہو جاتے فَتَّبَعْتُمُوْهُ اور تم میرے کو چھوڑ کے ان کی اتباع کرتے وَتَرَقْتُمُونِ مُجھے چھوڑ دیتے لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَائِ السَّمِيلِ سیدھے راستے سے تم ہڑ جائے یعنی تم گمراہ کیا لاتے پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيَّنْ اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے نا آج کے دور میں وَأَدْرَقَ نُبُوتِ اور میرے نبوت کا زمانہ پا لیتے لَتَّبَعْنِي تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی اتباع کرتے یہ واقعہ اور یہ روایت کیا بتا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اُدھری ہوئی آسمانی کتاب ہے لیکن تھوڑی سی تھوڑی سی بہت ساری تبدیلی ہو گئی ہے یہ تبدیلی ہو گئی ہے لیکن نسبت تو آسمانی ہے اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ پڑھ رہا ہے اور یہ کتاب پڑھ رہا ہے تو آپ کا چہرے انور متغیر ہو رہا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے شواب گست ہے اس لئے میرے بھائیوں ہر چیز نہیں پڑھنی چاہیے جو چیز پڑھنے کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس میں معتبر علماء کی بے شمار کتابیں ہر مسئلے کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ ایک بات تو آپ کے سامنے یہ تھی اب آگے دوسری قسم یہ جب پہلے قسم پوری ہوگی جو وساویس آدمی کو ایمان کے تعلق سے آتا ہے وساویس کی دوسری قسم ہے جو فسکو فجور یعنی گناہ کے وسوسے آدمی کو گناہ کے وسوسے آتا ہے کیا آتا ہے میں چوری کرلو میں فلا جگہ پر اسے مال لوٹلو فلا جگہ جا کے میں یہ کرلو فلا عورت جا رہی ہے فلا عورت بہت پسند ہے مجھے میں اس کے ساتھ گلت کام کرلو اس قسم کے وساویس آدمے کو بہت پریشان کرتا ہے اس میں خصوصا یہ ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے جن لوگوں کی پہلے کی زندگی ایسی گزری ہے اور بات میں انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ایسے لوگوں کو ایسے وساویس بہت آتے ہیں لیکن میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ روایت میں صاف فرما دیا ہے آپ علیہ السلام نے میری امت میں جو بھی دل کے اندر وسوسے آتے ہیں اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا ہے تجاوزلی امتی بس اتنی شرط ہے کہ وہ کام مت کرنا وسوسے تو آئیں گے وسوسے معاف ہے لیکن اگر وہ کام کر لیا تو پھر گناہ ہو لیکن میرے بھائیوں اور آگے کی بات اگر ایسے خطرناک وساویس کبھی آ جاتے ہیں اول تو ازم ہمارا ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ ایسے گناہ کی طرف ہم لوٹے لیں اگر کبھی خدا نہ خاستہ انسان ہے انسان ہونے کے ناتے وہ گناہ ہو گیا تو وہ بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ توبہ کے دروازے ہمارے لئے قیامت تک کھلے ہوئے ہیں موت تک کھلے ہوئے ہیں توبہ کر لینے چاہیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دا ہوں عموماً ایسے وساویس جو آدمی کو آتے ہیں آپ نے بھائی جنید جمشت کا تو نام سنا ہوگا بہت پڑوز کے مشہور نات خواہ آدمی ہیں نات پڑھتے تھے اور پچھلی زندگی جو ان کی گزرے تھی وہ تو بڑی مطلب ایسی زندگی گزرے تھی گفلت والی آپ نے ان کی پچھلے تصویریں بھی دیکھی ہوگی اکثروں نے دیکھی ہوگی جب مولانا تاریخ جمیل دامت برکات ہون کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اجتماع میں وہ شریک ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وقت لگانا شروع کیا لیکن وہ پچھلی زندگی اکدم سے تو چھوٹے گی نہیں اس کو تو ٹائم لگتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ وہ اسی عرصے میں جب انہوں نے توبہ کیے تو ایسے چھوٹے موٹے پروگرام تو ابھی بھی چلتے رہتے تھے ان کے وقت بھی لگتا تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے اور رات میں رونا دھونا بھی چالو ہو گیا تھا شروع تھا اسی عرصے میں یہ گئے یہاں امریکہ اور وہی نائن ایلیون کا واقعہ پیش آیا تو ان کا جو جانے آنے کا سفر کا خرص ہے چونکہ وہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے اس کی وجہ سے وہ تو جو جانے جانے کا خرص تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کی طاقت کے باہر تھا اور کرز بھی ہو گیا کچھ وہ ایسے حالات میں سنگین حالات میں ایک طرف توبہ کیے اور ایک طرف ان چیزوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں اب وہ گھر آئے ہیں گھر آنے کے بعد یہ واقعہ میں نے سنا ہے سنا ہوا نکل کر رہا ہوں آپ کے سامنے امید ہے یہ ہم سب کے لئے عبرت کی چیز ہے دو ہزار دو یا تین کی بات ہے ان کو ایک بہت بڑی کمپنی پیپسی کمپنی غالباً نام ہے اس نے ان کو ایک آفر دیا شف آفر کیا تھا اب اس وقت تو ان کے چہرے پر سنت ماشاءاللہ آ چکی تھی وقت بھی لگا رہے تھے سب کچھ تھی اب وہ یہاں سے ان کو جانا تھا لبنان اور لبنان میں ایک عورت تھی جو کوئی ایسے ایڈ کرنے والی عورت بہت خوبصورت عورت تھی اس کے ساتھ ان کو کوئی پروگرام پیش کرنے کا کہا گیا اور پروگرام پیش کرنے کے لئے ان کے سامنے بلینچ چیک رکھ دیا گیا کہ آپ کو اختیار ہے آپ ایماؤن ڈالیے اس کے اندرے اب جتنا چاہے اتنا ڈالیے آپ کو اختیار ہے اور بس ہماری شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کی یہ داڑی کو آپ کو نکالنا پڑے گا پھر یہ پروگرام پیش کرنے کے بعد اس کو شوٹنگ ہو گئی اس کے بعد تو پھر آپ آزاد ہیں پھر تو آپ رکھی سکتے ہیں اب یہ مرحلہ میرے بھائیو یہ مرحلہ ہم سب کے اوپر آتا ہے ہم جب کوئی گنا کر کے توبہ کرتے ہیں تو ہم سب کے لئے بہت کڑن مسئلہ آتا ہے اب جنیت جمشید رحمت اللہ یلے نے دل میں سوچا کہ اب کیا کروں ایک طرف میں حالات سے مجبور ہوں ایک طرف اتنا بڑا آفر میرے کو مل رہا ہے کیا کروں اسی کشم کشمے تھے کبھی دل کہہ رہا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کا تو مسئلہ ہے پھر اس کے بعد تو سدھری جانا ہے اپنے کو کبھی کہہ رہا ہے کہ نے اب توبہ کر لی اس کے بعد دوبارہ ایسا کہ تیرا دل کیسے گوارہ کرتا ہے اس کے اوپر اس طرح پھروانا اب یہ اسی کشم کشمے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رات کا موقع دو میں کل تک آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا چنان سے وہ اپنے گیسٹ آؤس میں جو آلیشان فائسٹر گیسٹ آؤس تھا اس کے اندر آئے اور روم کے اندر آکے انہوں نے سوچا سوچنے کے بعد وہی جو عام طور پر نوجوان قدم اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے کر لیتا ہے پھر بعد میں توبہ کر لیں گے کیونکہ ابھی تو جمع ہے اکنم بہت آزمائی سے ہوتی ہے اتنی کی اب انہوں نے دل کے اندر تہیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب جب وہ حجام کے سامنے بیٹھے اور حجام کو آئینہ دیکھ رہے اور کبھی حجام کو دیکھ رہے کہ کیا کرو اسی کشم کشمے انہوں نے ایک اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اپنا کام کر لیا اور حجام نے وہ اس طرح پھیر دیا اور داڑی پوری صاف کر دی اور یہ داڑی ان کی گوت کے اندر پڑی ہوئی تھی جنید جمشید اس داڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر رونے لگے رونے لگے اور روم پر آئے اور روم پر آنے کے بعد انہوں نے بہت پوری رات آہوزاری کے اندر گزاری اس آدمی میں روتے رہے اور یہ فیصلہ کیا جس مال کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے وہ مال میں حاصل نہیں کروں گا اسی رات انہوں نے سب لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے اپنی جگو مر اپنے گیشتہ اس کا روم کھالی کیا اور سامان پیپ کر کے سیدھے پاکستان پہنچ لیا ایڈ نہیں کیا لیکن وہ خدم تو اٹھا لیا تھا روئے تھے پوری رات پوری رات نین نہیں آئی جب وہاں پہنچے ہیں تو اب سوال یہ کہ اب اتنے بڑے مانانہ تاریخ جمیل صاحب ان کے پاس سے تمہیں کس طریقے سے نکلا تھا عرب میں جاؤں گا تو کس چہرے سے ان کے پاس جاؤں سوچ رہے کہ جاؤں کی نہ جاؤں کسی نے بتایا کہ چلیے مانانہ سے ملاقات ہو جائے لے گئے مانانہ کے پاس مانانہ کی ملاقات ہوئی مانانہ نے کہا کیا آگئے کہ جی آگئے کہ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے تمہارے لیے تو پوری رات ہم جا گئے ہیں پوری رات ہم جا گئے ہیں ہمارے گھر والوں نے جا کر بس رکھیے رہا میرے بھائیو ہم میں سے ہر ایک کی تربیت میں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کا ہاتھ رہا کسی کی دعا رہی ہو پھر یہ آدمی نے ایسی توبہ کیے ہے کہ واقعیتاً جب اس نے اشعار پڑے ہیں آج بھی اس کے اشعار جب پڑے جاتے ہیں اور نات سنی جاتی ہے تو ایک روح کے اندر ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے نات خطو بہت سارے گزرے لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا ہے بہرحال میں تو آپ کو سامنے جو بات ارز کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ہم کو کیا سبر دکھا جائے کہ چاہیں گناہ ہو جا رہے دیکھو گناہ کرتے کرتے بعض مرتبہ توبہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں نہیں گبرانا چاہیے پھر سے توبہ کرنے چاہیے پھر سے توبہ کرنے چاہیے وہ ذات غفار ہے اور وہ ذات تو اس بندے کو جو توبہ کرتی ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے اس لئے خوب توبہ کرنے چاہیے بہرحال میرے بھائیوں فسکو فجور کا ایک تو وسوسہ ہوتا ہے اب ایک کام تو یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے لئے کھلائے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے دوسری اہم بات اپنے ماحول کو تبدیل کرنا چاہیے عام طور پر یہ جو وساویس آدمی ہم دیکھتے ہیں کئی ساتھی وقت لگا کے آتے ہیں اور اچھی زندگی ان کی تبدیل ہو جاتی ہے چہرے پر سنت اور عجیب ماحول لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ماحول جو پورانا ماحول مل جاتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر سے اپنی پرانی ڈگر کے اوپر آیا جاتا ہے اس لئے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا چاہیے اب آپ ذرا دیکھئے یہ جو جنید جمشید کا واقعہ ہے مہانو تاریخ جمیل نے ان کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے مہانو تاریخ جمیل کو نہیں چھوڑا یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہو کہ یہ کتنا کنیکشن ضروری ہے آج کل اچھے سالح لوگ جن کو ہم سالح سمجھتے جن کو ہم نیک سمجھتے اور مومن میرے بھائیوں کس کو ہم نیک سمجھتے ہمارے مسجد کے امام صاحب کو جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ان کو ہم نیک سمجھتے ان کے پاس آکے بیٹھنا چاہیے صحبت کا اثر جو ہے آدمی میں بہت تیزی سے آتا ہے بہت تیزی سے آتا ہے آپ کو انداز بتاؤں میں آپ کو مولانا تھکی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی زکی ان کے بارے میں میں نے واقعہ پڑھا کہ ان کا انتقال ہو گیا بہت بڑے بھائی تھے تو ان کا بہت جوانی میں مفتی شفی صاحب کی حیاتی میں انتقال ہوا ہے عالم نہیں تھے تو وہ جہاں کاروبار کرتے تھے کتابیں بیچتے تھے کتب کھانا تھا ان کا تو والی صاحب نے ان کو لاہور بھیجا تھا مولانا تو کارچی میں تھے اور وہ لاہور میں تھے مولانا نے ان کو ایک نصیت کی تھی اپنے علاقے میں جو معتمت ترین علماء ہے نیک لوگ ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا اس کو ضرور پکڑ کے رکھنا اس کو مت چھوڑنا اب یہ بات ہے پھر حضرت نے کیا کہا کہ آگے بات بتا رہا ہو اگر کوئی عالم نہ ملے کوئی نہ ملے تو اپنے مسجد کے جو معزن صاحب ہیں ان کے پاس جاگے بیٹھنا کیونکہ وہ پانچ وقت اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو کم از کم ان کی صحبت میں بیٹھنا کتنی ضروری ہے یہ صحبت تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا یہ ماحول کو تبدیل کرنا ضروری ہے ایسے ماحول میں سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر نورانیت آتی ہے تو یہ وساوی سے انشاءاللہ پھر نہیں آئیں گے دو باتیں ہوئی توبہ کرنا اور کیا کرنا ماحول کو تبدیل کرنا یہ دو باتیں اب آگے دیکھیں تیسری چیز تیسری قسم جو وسوسے کی ہے وہ کیا ہے بے موقع وسوسہ کوئی موقع نہیں ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ کہاں آتا ہے نماز میں پتہ یہ چلا کہ یہ بھاجی امداد اللہ صاحب کا مقولہ ہے کہ چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے جہاں خزانہ ہی نہ ہو کچھ ہوئی نہیں تو اس میں کبھی داخل ہوگا اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز جمع نماز ہے اس نماز کے اندر شیطان اب زائل سی بات ہے ایمانیت کے وسوسے تو ڈالے گا نہیں کیونکہ آدمی تو ایمان کو لے کے ہی نماز کے لئے آیا ہے اور فشکو فجور کے وسوسے ڈالے گا نہیں کیونکہ موقع ہی نہیں ہے گناہ کا اب اس کے پاس موقع ہے تو بے موقع وسوسے آدمی کھڑا ہے اور کبھی چوپا ڈیبر گھوم رہا ہے کبھی بیوی کے ساتھ ہے کبھی کھانا کھا رہا ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے یہی چل رہا ہے عام طور پر نماز میں جو وسوس آتے ہیں یہ بے موقع وسوس آتے ہیں میرے بھائیو آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے جب سے میں نے ابھی ہمارا سبق چلنا ہے مشکہ شریف میں اسی میں دو پرسو آئندہ کل انشاءاللہ یہ حدیث آنے والی ہے تو آج وہ سبق تو طلبہ کو میں بات میں پڑھاؤں گا آپ کو وہ حدیث پہلے سناتا ہوں وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے امید ہے کہ اگر اس کو ہم نے لازم پکڑا بہت مفید بہت مفید ہے بہت ہلکی ہے بہت آسان ہے عمل کے اعتبار سے لیکن بہت بڑے ثواب اور عجر پر مشتمل ہے کریں گے نہیں انشاءاللہ سریعہ روایت روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے فرماتا ہے دو خسلتیں ایسی ہیں یہ دو کام آدمی بندہ کرے گا انشاءاللہ تو جنت میں ضرور داخل ہوگا اگر تم تاقید کے ساتھ آپ نے فرمایا ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے انداز سے آپ نے بات فرمائی تو لوگوں کو تو ایسا ہی لگے گا کہ بہت بڑا عمل ہوگا جنت میں جانے کے لئے تو آپ نے فرمایا وہ دونوں عمل بہت آسان ہے لیکن اس پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ بہت کام ہیں آپ نے یہ رشاعت فرمایا اچھا یہ روایت اگرم صحیح روایت ہے ترمیزی میں ابو دعوت میں نسائی میں معتمت کتابوں کے اندر یہ روایت ہے سب حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کیا فرمایا آپ نے کہ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُورِ اب بھاری عمل ہوگا لیکن یہ دیس مرتبہ تو تیس مرتبہ ہوا ایک نماز کے بعد پانچ کے ساتھ اس کو وہ کرنا ملٹیپلے تو کتنا ہوا دیڑ سو آپ علیہ السلام فرماتا ہے اچھا راوی کہتا ہے اَنَا رَعَيْتُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ يَاقِدُوْهَا بِيَدِهِ میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں پر شمار کرتے تھے اسے قَالَ فَتِّلْكَ اور آپ نے کیا فرمایا یہ تِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَا بِاللِّسَان زبان پر تو کھلی دیڑ سو ہے زبان پر دیڑ سو ہے وَعَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي الْمِيزَان لیکن اللہ کے ترازوں کے اندر پندرہ سو ہے سیدھا بڑھ گیا کتنا ہے پندرہ سو اچھا ایک بات ہوئی ابھی تو یہ نماز کے بعد کی پانچ کتنا تین تیس مردبہ نہیں پڑھنا ہے کتنی مردبہ پڑھنا ہے دس مردبہ ٹھیک ہے اچھا اب آگے دیکھئے وَيَرَا أَخَذْتَ مَزْجَعَكَ اور جب تم سونے لگو تو تُسَبِّحُوهُ وَتُكَبِّرُ وَتُحَمِّدُهُ مِئَةً سونے کے وقت آپ کو پڑھنا ہے کتنی مردبہ سو مرتبہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اب آپ علیہ السلام کا فرمات ہے تِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَان زبان پر تو سو ہے لیکن وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَان لیکن ترازوں کے اندر ہزار ہے اب آگے جو بات بہتا نہیں ہوئی ہے کہ آسان تو ہے کوئی مشکل لگا دو ہی کام ہے سوتے وقت کرنا ہے اور پانچ نمازوں کے بعد کرنا ہے اب آپ نے کیا فرمایا فَأَيُّكُمْ يَا مَلُو فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ الْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةً سَيَّا اب کون ان میں سے ایسا ہوگا کہ دن میں دونوں کو جھنڈ کرو کتنے ہوئے ایک ہزار اور پندرہ سو یعنی پچیس سو پچیس سو نیکیا ہوئی کتنی مفت میں پچیس سو نیکیا آسانی سے مل گئی آپ علیہ السلام یہی فرما رہے کہ تم میں سے دن اور رات میں کون آدمی ایسا ہوگا جو پچیس سو گنا کرتا ہوگا کوئی ہے ایسا تو کہا کیا نہیں بہتا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا کیا نہیں اگر وہ گنا کیا ہے کوئی گناہ اگر سرزد ہوا ہے تو یہ پچیس سو نیکیا کوئی ایک ایک کر کے اس کو دھلتے جائے گی تو ماں بکیا جو بجھے گی یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گی اب پھر آپ نے کیا فرمایا صحابہ نے پوچھا اتنا آسان عمل کیوں ہم نہ کرے آسان عمل ہے تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے پاس جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہی بات بے موقع وسوسہ شیطان آتا ہے کب نماز میں وہ وفی صلاح تھی جب وہ نماز پڑھتا ہے فَيَقُولُوا اُذْكُرْكَزَا وہ باتیت کرو وہ دھندے کی باتیت کرو وہ حساب کرنے کا باقی ہے وہ کرلو چار رکات کے اندر چار دکان کے حساب کرلو تو ایسا سمجھاتا رہتا ہے اُذْكُرْكَزَا اُذْكُرْكَزَا اس لئے شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا ہے یہ آسان عمل ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیتا ہے ستیس مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیتا ہے پھر آگے فرماتا ہے فَلَا أَلَّهُ لَا يَفْلُوا یعنی اسی وجہ سے وہ کرتا نہیں ہے اچھا رات میں سونے گئے لیٹتا ہے تو باتیں کرتا ہے بچوں سے بیوی سے باتیں کرتے 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 اگر دعا بھی پڑھ لی پتہ نہیں کب دعا پڑھی نہیں پڑھی سو گیا تو یہ عمل جو ہے نا تیس مرتبہ والا جو رات میں سوتے وقت تعدد بڑھ گئی ہے وہ سو مرتبہ پڑھنی ہے وہ آپ علیہ السلام فرماتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور اس کو سوڑاتا رہتا ہے یہ فرماتا ہے یہ روایت معتمت اکتم صحیح روایت ہے کہ اس طریقے سے آدمی کو پچیس سو نیکیاں مفت میں ملی آتی ہے اب بتائیے اگر ہم نے چھوٹے موٹے کوئی بدنظری ہوئی کوئی گناہ ہو گیا تو وہ پچیس سو نیکیاں ان گناہوں کو ختم کرے گی کہ نہیں کرے گی اور آدمی اس کی وجہ سے زندگی میں داخل ہوگا یہ آپ کے سامنے روایت ہے اچھا اب ذرا آخری بات یہ ہے کہ ہمارا حال تو نماز کے مطالق ہم نے جانے لیا وصوصے آدمی کو جو یہ آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے نماز میں یہ وصوصے کیوں آتے ہیں وہ اہم تریم بات ہے توجہ ذرا دے جی میں نے جب یہ بات پڑھی تو آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی پڑھنے میں مطالق ہے تو وہ مفتی احمد صاحب خانکوری دامت برکات تم ہمارے جو ڈابیل کے مفتی صاحب ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے ڈڑکے ڈڑ ڈڑ گئے پڑ کے حضرت یہ فرماتے ہیں عمومن آدمی کو جو وصوصے آتے ہیں وہ وضو کی وجہ سے آتے ہیں پیشاب کی وجہ سے اور وضو کی وجہ سے پیشاب کے تعلق سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے آزان ہوئی تو ہم کیا کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں جب پاس میڑ باقی آپ پیشاب لگی ہے اب آئے آتے ہی فورا اس لیے کھانے میں گزے اور پیشاب سے کیسے پاکی حاصل کرنا ہے استیبرا کہتے ہیں یعنی مکمل کترے صاف ہو جائے اس طریقے سے پاکی حاصل کرنی چاہیے وہ کرتے نہیں اور فورا آکے وضو کرنا شروع کرتے ہیں مفتی صاحب نے واقعہ بھی بیان کیا لیکن وقت نہیں اس لئے میں آپ کو وہ واقعہ چھوڑ دیتا ہو بس خالی اتنا بتاتا ہو کہ وضو جب کرتے ہیں تو وضو کے وقت مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اگر ہم لوگ وضو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں یا فارس نل کھل دیتے ہیں اس کو ذرا جان سے سمجھیں حضرت مفتی صاحب نے بات بتائیے اگر اپنا پانی ہے یعنی گھر پہ ہے تو اوہ پانی کو اگر تیز استعمال کرتا ہے اور اس میں اسراف کرتا ہے تو مکروع تحریمی مکروع تحریمی حرام کے قریب تے پہنچ گیا ہے اور اگر وہ مسجد کا پانی ہے تو یہ پانی کو اسراف کے ساتھ استعمال کرنا حرام ہے اور تیزم نہیں بات لکھی حرام ہے پانی کو اسراف کے ساتھ استعمال کرنا کیوں اس لیے کہ سب کے چندے سے یہ پانی آیا ہوا ہے اس کا بل سب لوگ بڑھتے ہیں اور وہ وقف کا مال ہے اور وقف کے مال کے اندر جتنی کس کے لئے پانی ہے موضوع کے لئے نہ کہ اس میں اسراف کے لئے اگر اس کی ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے اب یہ حرام مختی صاحب ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں مختی صاحب فرما رہا ہے کہ یہ حرام ہے اب ظاہر سی بات ہے جس کام کی ابتداء نہیں نماز جس کام کی ابتداء حرام سے ہوئی ہو اس نماز کے اندر کہیں ہم کو استہزار رہے گا اس لیے میرے بھائیوں نل جب بھی استعمال کرے مسجد ہو کے اندر تو کم پانی استعمال کرے اور جتنا اور کامل وضوع کرے اور کامل وضوع کر کے نماز کو ادا کرے بات تھی اور بھی تھی لیکن وقت پورا ہو گیا ہے اب یہ ہمارا آخری مضمون تھا اب کھلا سہی ہے کہ یہ تین قسم کے وساوی سے پہلا وسوسہ کونسا ہے ایمان کے تعلق سے دوسرا وسوسہ فسک و فجور و گناہ کے تعلق سے اور تیسرا وسوسہ نماز کے تعلق سے ان میں اہم بات جو آپ کے سامنے آئی کہ پہلی دو قسموں کے اندر تو توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ماحول کو بدلنا چاہیے اور تیسری قسم کے اندر اپنے نماز کو اور وضوع کو اور پیشاب سے کیسے احتیاط کرنا یہ علماء سے معلوم کر کے اس کے احتیاط کرنے کی ضرورتیں اور اس کے بعد نماز کو بنانے کی ضرورتیں جب ایک مرتبہ نماز بننے شروع ہوگی انشاءاللہ اس نماز کے اندر جان پیدا ہوگی اور آپ کو یہ بات جو آج روایت بتائی نا اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے تیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یعنی دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر یہ آپ نے فرمایا کہ زبان پر تو دیر سو ہے لیکن ترازوں میں دیر ہزار ہے پندرہ سو ہے اور سوتے وقت سو مرتبہ تو وہ زبان کے اوپر تو سو ہے لیکن ترازوں کے اندر ہزار ہے اور آپ نے فرمایا پچیس سو نیکیاں جو آدمی کرتا ہو وہ اتنا دن تو گناہ میں کرتا بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ تلافی بھی ہو جائے گی اور مقت کے اندر یہ نیکیاں ملے گی اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما